بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علی نبی القریم دیکھیں اس وقت جو بات چل رہی ہے وہ عورت کے بارے میں ہے مزورتوں کے خدا نے عورت اور مرد دونوں کے لیے دنیا میں بہت بڑا رول بنایا ہے بہت بڑا رول رکھا ہے لیکن یہ رول جو ہے بیس کرتا ہے کوپریشن پر ایکولٹی پر نہیں اگر دونوں ایکول رول چاہیں تو کچھ بھی نہیں کرتا ہوں گے دونوں لیکن اگر کوپریشن کے ساتھ چلے کاؤڈ ویل کی طرح ایک دوسری کے ساتھ کوپریٹ کریں تو وہ بہت بڑا رول کر سکیں گے جیسے کہ بارش ہے تو اگر سورج اکیلا چاہے کہ وہ بارش پر سنا ہے تو نہیں کر سکتا وہ سب مندر اگر اکیلا چاہے بارش پر سنا ہے تو وہ بھی نہیں کر سکتی تو دونوں کے کوپریشن سے وہ چیز وجود میں آتی ہیں رین یا بارش پیتے ہیں یہی معاملہ عورت اور مرد کا ہے یہ ایک فارس اوپسیشن ہے جس کو ہم پر تھی ہیں ایکویلیٹی ایکویلیٹی کو مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں کو ورک پیس ایک ہو that's impossible بہت جو 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 صحیح فارمولہ ہے وہ ہے وہ وہ ہے جو بیس کرتا ہے کوپریشن پر دونوں ایک دوسرے کی پارٹر بنیں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ارجس کرتے ہیں کوپریشن دیں ایک دوسرے کو تب وہ کوئی براڈ ورڈ کر سکتے ہیں اسی چیز کو نہ سمجھنے کے ویسے عورت سیکھروں سال سے شو آئیٹم بنی ہوئی ہے شو آئیٹم آج کے اس موڈرن ایج میں بھی عورت ابھی تک شو آئیٹم ہے بس کوئی پاؤسٹیو رول ابھی بھی نہیں کر پا نہیں ہے عورت تو کیا عورت کا مقدر ہے کہ وہ شو آئیٹم بنے اور مر جائے تو شو آئیٹم تو گریانی کرتی ہے جو بناتے ہیں کارپورن میں گریان وہ بھی اچھو آئیٹم ہوتا ہے تو عورت کو سب سے پہلے یہ جاننا ہے کہ وہ اچھو آئیٹم نہیں ہے وہ ایک کریٹیو آئیٹم ہے میچر کا اور اس کو کریٹیو رول کرنا ہے اس کریٹیو رول کیلئے دیکھئے یہ جاننا پڑے گا کہ لا آف میچر کیا ہے لا آف میچر جو اب ہوئی ہے کہ میں اس کو والی بال کی مثال سے واضح کرتا ہوں آپ لوگ والی بال کو جانتے ہوں گے ایک کھیل ہے آپ میں اسے سبیلوں نے اس کو دیکھا ہوگا اگر فیل بنید دیکھا ہوگا تو ٹیوی پر دیکھا ہوگا تو والی بال کے کھیل میں ایسا ہوتا ہے کہ نیٹ جو ہوتا ہے نیٹ کے پاس ایک طرف ایک ہوتا ہے اس کو والر کرتے ہیں والر دنی طرف ہوتا ہے اس کو ہم بوسٹر کرتے ہیں والر اور بوسٹر دیکھئے والر اگر چاہے بوسٹر کام کرے تو والی بال کھیل نہیں ہوگا بوسٹر کر چاہے کہ والر کام کرے تب بھی والی بال کھیل نہیں ہوگا ہر ایک اپنے رول کو جانتے ہیں تب والی بال کھیل ہو پاتا ہے بوسٹر جانتا ہے کہ مجھے بوسٹر نہ ہے والر جانتا ہے کہ مجھے والی مارنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی مثال ہے اس سمجھنے کے لیے کہ عورت اور برد تماملے کیا ہے مرد دیگ یا لاپ نیچر جو میں نے سمجھا ہے اس کے نزدیگ مرد پر فارمر ہے اور عورت بوسٹر ہے سنگل ورڈ میں کسی کا درجہ کم نہیں ہے جس سے آپ والی بال کے کھیل میں والر اور بوسٹر کا درجہ گھٹا بڑتا نہیں ہے دونوں ایکول ممبر ہیں ایک ٹیم کے لیکن ان کا رول دیفرنٹ ہوتا ہے اگر عورت صرف اس بات کو جان لے کہ اکارڈنگ کے لیچر اس کا رول خدا نے مقدر کیا ہے کوئی بوسٹر بڑھے مرد کا رول مقدر کیا ہے کوئی پر فارمر بنے یہ مرد والر کو رول رضا کرے اور عورت بوسٹر کو رول رضا کرے اگر یہ بات جان لے میں سے کہتا ہوں کہ ہر عورت جو ہے ہیرو گھنے جائے ہر عورت ایک ہیرو ایک رول ادا کر سکتی ہے میں یہاں پر ایک ایک مثال دوں گا کہ ایک بات اور ارز کر دوں ایک ہوتا ہے انڈیویجویل کے لیے بوسٹر بننا ایک ہوتا ہے کرپ کے لیے بوسٹر بننا جیسے کہ تامس الوہ ایریسن جو سائنٹسٹ تھا اس کے ماں نینسی ایک انڈیویجویل کے لیے بوسٹر بنی اینڈیویجویل کے لیے بوسٹر بنی ایک انڈیویجویل کے لیے بوسٹر بنی اس کے ماں نینسی لیکن جب ایک عورت ایک ایڈیوکیشنل انسویشن میں پاتی ہے جو بچے اسکولنگ کے لیے آئے بھی ہیں ان کو ایڈیویجویل کرتی ہے تو وہ گروپ کو گروپ کے لیے بوسٹر بنتی ہے گروپ کے لیے بوسٹر بنتی ہے ایک جنریشن بناتے ہیں جنریشن تو ایک انڈیویجویل کے لیے بوسٹر بننے کی مثال آپ پاتے ہیں یہ نینسی میں جو ماتھی ریسن کی اور ہر وہ لیڈی جو پوری ڈیوٹی کے ساتھ ڈیوٹی کانسل بن کر کے ایک سکول میں بچوں کو پڑھا رہی ہے اس کو ایڈیوکیٹ کر رہی ہے وہ پورے گروپ کی بوسٹر ہے وہ اگلی جنریشن کو آگے بڑھا رہی ہے بہت بڑا کام کر رہی ہے وہ تو میں یہ کر رہا تھا کہ خدا نے یہ اسکریشن پلان کے مطابق جو جو رول رکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مرد پرفاربر بنے اور عورت بوسٹر بنے اس کو سمجھنے کے لیے یہ حدیث بھی اچھی کہ ہی بات کری گئی ہے جو میں نے کہا مجھے حدیث ماتا ہے کہ خیر و مدعید دنیا البارت اس کالیہ توینو اللہ دینی کسی برد کے لیے سب سے اچھی سب سے اچھا آسٹ ایک بیوی ہے سالحہ سالحہ مانے ساؤن ایک ساؤن بیوی ساؤن کو بتکی ہوتا ہے جو لاو پیچر کو سمجھ کر کے اس کے بتادوس چلنا چاہے اپنے پٹیشن کو جان کر کے اس کو امیل کرنا چاہے وہ ساؤن بومن ہے تو حدیث میں بتایا گیا ہے کہ سب سے کسی برد کے لیے سب سے اچھا آسٹ کیا ہے ایک سالح عورت توینو اورا دین ہی جو ہلفل بنے اس کے دین کے لیے جو ہلفل بنے اس کے مشن کے لیے جو ہلفل بنے اس کے اس کے جو کام کرنے چاہتا ہے اس کے لئے تو ہلفل بننا جو ہے توینو توینو مطلب ہلفل بننا تو ہلفل بننا کیا ہے بوشٹر بننا اگر آپ بدل ہے کسی برد یہ ہوگا کہ سب سے اچھی بھی وہ ہے جو مرد وہ پرفارمر کی جگہ رکھ رہے ہیں اور خود اس کی بوشٹر بن جائے خیر و مطاہد دنیا المرد اس کی آلیہ توینو علا دین سب سے اچھی سب سے اچھا ایسٹ کسی کے لیے وہ عورت ہے وہ بیوی ہے جو اس کے لیے اس کے دین میں مدددار بن جائے ہلفل بن جائے دین کو آپ گریٹر سنس میں لیجی مشہل کے سنس میں زندگی کے پروڑام کے سنس میں کوئی بڑا تام پہنیے کے سنس میں سب کی دین سے جوڑی ہوئی ہے تو مسجدہوں کے سردیس میں اسی چیز کو بتایا گیا ہے جس کو میں نے کہا کہ سخت سے اچھی بیوی سخت کے اچھی خاتون ہو ہیں جو اس اسکیوں کو مان ہیں کہ برد کا رول پرفارمر بن جائے اور میرے رول بوشٹر بن جائے اگر یہ دن آ جائے یہ سوچ آ جائے تو بلا شبہ ہر عورت ہیرو بن جائے کیونکہ اکیلے ابھی جو جنڈر ایکولٹیک جو کانسپٹ ہے اس پہ ہر عورت اکیلے ہی ہیرو بننا چاہتی ہے اکیلے ہیرو کام کرنے چاہتی ہے تو وہ تو پاسبل نہیں ہے وہ تو پاسبل نہیں ہے میں آپ کو اسلام کی حسنی کے ایک مسائل دیتا ہوں اس بات کو سمجھنے کے لئے قرآن میں ہے بابا جتک آئیلن سابنا رسول اللہ کے بارے میں کہ ہم نے پایا تم کو موتاج تو ہم نے تم کو غنی کر دیا میں سبجھتا ہوں کہ آیت مطلب یہی ہے کہ اس آیت کے والے میں حدیثوں اس میں تفسیر ماتا ہے کمنٹری میں اس سے مراد ہے خدیجہ آپ کے فرسٹ وائف جو تھی خدیجہ سے آپ کی شادی کی تھی جبکہ خدیجہ کے امبر فٹی ایس کی اور آپ کی ٹونٹی فائی ایس تھی تو خدیجہ بہت تھی دیلیجنٹ لیڈی تھی وہ انتہاں تیارت ہوتی تو پیسہ بھی تھا اور بہت سی ساؤنڈ ایڈیا پر سکتے ہیں ان کو تو وہ سچبت بوشتر بن گیا رسول اللہ کے لیے وہ کیسے جب رسول اللہ کو پہلی وائی دلی جب وہ کے کیو میں تھے یعنی ہرار باؤنٹن کے کیو میں تھے تو پہلا ایک کیو جو ہوا کو فرشتہ آتا ہے اور ریویز کرتا ہے قرآن کے کوشش سے تو پہلا اس دن جو تھا بہت ہی آپ کے لیے گھمرانے والا بن گیا آپ گھمرانے والا آئے گھر میں تو آپ دیکھیں کہ وہ جو بات ہے جو ہم ایک پارٹر ایک پارٹر اس 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 سیچویشن سے باہر ہے یہ دو پارٹر تھے ایک محمد ایک خدیجہ تو محمد جو تھے وہ اس سیچویشن کے اندر تھے جس کا ہم کہتے ہیں اردہیر مفافیرز اور خدیجہ اس سے باہر سنگھر پڑتی وہ تو وہاں پر جو ان کو جو ایک پیرنس ہوا جس میں ان کو گھبرات آ دی تو خدیجہ اس سے متاثر نہیں ہو سکتی کیونکہ والد تھے وہ جب وہ آئے وہ کچھ گھبرائے گئے کہت زمبرونی زمبرونی مجھے وڑھاؤ مجھے وڑھاؤ تو اس وقت خدیجہ نے جو بات نہیں تھی بہت سفرس بات کی انہوں نے کہا کہ آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں کمزور لوگوں کا سارا بنتے ہیں ناداروں کو ہلت پہنساتے ہیں کیونکہ آپ انسان کے بلد کرتے ہیں اس سے خدا آپ بے بلد بے چھوڑ دے گا یہ اس لیٹی نہیں آپ کیونکہ کیونکہ آپ کی زندگی جیسے گزری ہے کہ آپ کسینے میں انسان کے درد ہے آپ لوگوں کے بلد بن جاتے ہیں جس کو دیکھتے ہیں کہ اس کو کوئی کمی ہے اس کو پورا کرنے پہتے ہیں اپنا وقت اپنا پیسہ اپنی طاقت لگاتے ہیں دوسرے کی مدد کرنے کے لئے تو انہوں نے کہا کہ آپ خدا کی مخلوب کو مدد پہنچاتے ہیں تو خدا آپ کو بیار و مدددار نہیں چھوڑے گا ضرور مدد ترے خدا آپ یہ پہلی ورخا بن نوپل وہ christian scholar تھا تو اس کے پاس لے گئی کیونکہ وہ جانتے تھی christian tradition میں کارچپ تھا prophet کا اور revelation کا انچین وں کا تو آپ نے سوچا کہ وہ اس بات کو جانتا ہوگا تو آپ لے گئی ورخا بن نوپل کے پاس اس نے پوچھا ساری باتیں تو ورخا نے کہا کہ خدا یہ خسم جو کچھ تو کہہ رہے ہو اگر وہ صحیح ہے جو ایکسپیرس اوپر گزرا وہ کہ صحیح ہے تو تباہ پاس وہی انٹل آئے تھا جو موجت کے پاس آیا جو جیرد کے پاس ہے یہ تھا رول خانیجہ کا اس رول کو میں کہتا دوسر رسول اللہ کو خدا کے مسجل بہت جانا تھا خدا کے طرف سے جو ریولیشن آیا تھا اس کو سارے انسانوں تک عام کرنا تھا یہ تھا پرفارمر کا رول لیکن آپ کو دھارت بدھانا آپ کو تسلی دینا اپنے پیسے سے اپنے ٹائم سے اپنے زبان سے مدد کرنا یہ تھا بوشتر کے رول تو ساری زندگی خدیجہ آپ کے لئے بوشتر بنی رہی اس کا اعتراض خود رسول اللہ نے حدیث میں کیا ہے بعد کی جو خواتین آپ کے نگاہ میں آئیں آپ نے خود یہ فرمایا رہے کی زبان میں کچھ نہیں تھا اور سب کچھ ان کو دے دیا تو پرافٹ ہوت کا رول تو کرنا رسول اللہ کو لیکن ان کی مدد کا رول کیا خدیجہ نے اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک پرفارمر کا رول ایک بوشتر کا رول تو خدیجہ آپ تیرے پرسیل بوشتر بن گئی اور آپ جو ہے میں انسانی زمان استعمال کروں تو آپ آپ کو یہ موقع ملی ہے جو آپ مقدر کے اعتقادہ نے اسی طرح سے ہسٹری میں ایک اور خاتون ہے یہ کا نام خاجرہ ہے بہت بڑا رول ہے ان کا وہ رول کیا ہے کہ چار ہزار سال پہلے ایسا ساتھ سائے دنیا نیچر ورشپ میں جیتی تھی رب بے نونٹا آزل نا کسیرہ دیکھا 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 چھوڑ چمک رہا ہے تو اسی کو سمجھ جاتی یہ خدا ہے چار چمک رہا ہے اس کو سمجھ جاتی یہ خدا ہے مردی ایک اور زورہ جو پلانٹس ہیں زیادہ سمکتے ہیں سمجھ جاتی یہ خدا ہے اوشن کو خدا سمجھ لیا مونٹر کو خدا سمجھ لیا اسی کو کرتے ہیں نیچر ورشپ نیچر ورشپ چھائی ویتی ہزاروں سال سے اسی کو قرآن میں کہا جا ہے کہ انہوں نے اللہ نکسی رہا کہ نیچر کی مجسٹی کو دیکھ کر اسی کو خدا مان لیا کریٹر کو بول گئے اس کو ہم شرک کرتے ہیں اسی کا نام شرک نیچر ورشپ کیا ہے اسی کا نام شرک ہے تو اس دوانے میں ایسا ہوا کہ شرک شرکی کلچر بن جائے اس آم کا سارے لوگ شرک کلچر میں جینے لگے پیدا ہوئے تو پیدا ہوتی ہے شرکی کلچر میں داخل ہو گئے پور زندگی اسی میں جیتے رہے وہی سننا وہی پڑھنا وہی وہی ریچولز وہی ہر چیت تو انسان جو ہے گویاک کے شرک میں کنڈیشن ہو گیا تھا ہزاروں سال کے پروسس سے شرک جو ہے اس نے لوگ کو کنڈیشن کر گیا تھا اب سوچنے پادر تھے سوچنے کے شرک کی درم میں سکھے لیٹری سر شرک میں ڈھل گیا تھا ریچولز شرک میں ڈھل گئے تھے کچھ زندگی میں شرکی شرک پھل گیا تھا لیتا کہ بادشاہد بھی وہی دوانے میں شرک پر قائم ہو گئی تھے تو شرک کلچر میں لوگ کنڈیشن ہو گئے تھے اب کیا کیا جائے تو حضرت افرائیم علیہ السلام کے ذریعے جو اغبر تھے ایک سکیم بنائی ایک تون بنائی گیا کیا ایک نئی نسل بنائی جائے شہروں سے باہر شہروں میں آپ جانتے ہیں کہ میچر ورشیب چھائی ہوئی تھی تو ٹیزرڈ تھا مکرات کے پاس سب ٹیزرڈ ہی دیتے اب تو شہر ہے وہاں پر اس نے ٹیزرڈ تھا چاہ زیادہ پہلے حضرت افراہیم نے اپنی بیوی حاجرہ کو اور چھوٹے بچے اس بائل کو لانکھے وہ ٹیزرڈ میں چھوڑ دیا ایک نئی نسل بنانے کے لیے سکی سے دور شرک کسر سے دور میچر ورشیب باہر سے دور تاکہ ان کی کنیشننگ نہ ہونے پائے اور بغیر کنیشننگ کے وہ وہاں پر بنے تو رہویات پاتا ہے کہ جب ابراہیم نے وہاں چھوڑا حاجرہ کو اور اسماعیل کو اور پت جانے لگے وہاں چھوڑ کر دیا تو حاجرہ سے پوشا کہ ہم کو یہاں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں یہ دیزرٹ میں ہم کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں یا تو کچھ بھی نہیں تو پہلی فار انہیں کہا اور ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا کہ آخر میں انہیں کہا کہاں کیا آپ کو خدا نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے یا ہم کو یا چھوڑ رہے ہیں آپ تو خدا نے ایسا کہا ہے کہ ان کو چھوڑ دو دیزرٹ میں تو حضرت ابراہیم نے کہاں کہاں اس لیڈی نے جس کا عام حاجرہ تھا یہ دیزرٹ کو حاجر کہتے ہیں بیبلی کلنگی اس نے کہا ایسا لا یعزی ہونا پھر خدا ہم کو ویسٹ نہیں کرے گا پھر خدا ہم کوئی ضائع نہیں کرے گا تو اب اور دیزرٹ میں کھڑے ہو کہ اس نے کہا بس بتاؤں کسی برد کو یہ کھانے کی تو بھی نہیں ہوئی بہت ہشتری میں مجھے کوئی ایسا برد نہیں معلوم جس نے یہ ایسا ایسا ورد بولا ہو از ایک کلمہ کہا ہو کہ دیزرٹ میں کھڑے ہو کر یا پانی نہیں یا کھانا نہیں یا کچھ بھی نہیں یا انسان نہیں چوریا بھی نہیں وہ کہتی ہے کہ اگر خدا نے یہ کہا ہے کہ چھوڑ دو دیزرٹ میں تو خدا ہمارا ساتھ بھی چھوڑے گا خدا ہم کو ضائع نہیں کرے گا یہ کیوں ہوا اس دیزرٹ میں ایک دیزرٹ بنانا نہیں دیریشن جو پوری طرح شرکی کنڈیشن ہی سے خالی ہو پوری طرح کھلے دین کے ساتھ کیونکہ وہ دیزرٹ میں کیا تھا کھلا میدان کھلے پہاڑ اوپر آسوان پر چاد اور سورج سوائے یعنی نیشر کے سوا وہاں کچھ اور نہیں تھا وہاں شرک نہیں تھا وہاں شرک کچھر نہیں تھا وہاں کوئی مندر نہیں تھا وہاں خدا کے سوا کسی اور کے پرسش کا وہاں ماحول نہیں تھا وہاں تو اس طرح سے اس کھلے ماحول میں اوپر جیزرٹ کے ماحول میں سارے مشکلوں کو چھلتے ہوئے مشیبتوں کو چھلتے ہوئے میں ایک نسل بنی ایک جنریشر بنی جس کو ہم بہنی سبائل کرتے ہیں وہ پوری طرح شرک کی کنڈیشننگ سے خالی تھی اسے پر ہر ایک مستر نیچر تھا اس میں کیا ہر عورت مست نیچر تھی اور ہر بار مستر نیچر تھا انہیں اپنے اپنے نیچر پر جیتا تھا اپنے نیچر پر جیتا وہ کھڑا ہوا تھا اس کا نیچر بگڑا نہیں تھا اس میں کوئی بگاڑ نہیں آتا اس کی نیچر میں تو یہی وہ جنریشر ہے جس میں صرف محمد پیدا ہوئی ہے رسول اللہ تعالیٰ پیدا ہوئی ہے اور صحابہ پیدا ہوئی ہے تو رسول اللہ اور صحابہ اس جنریشر میں میں سے نکلے جو پوری طرح شرک کی کنڈیشننگ سے خالی تھی پھر انہوں نے اس پرس طرح ایک ٹیم بنی رسول اللہ تعالیٰ کی گر آپ جانتے ہیں کہ ہسٹری میں کبھی بھی کبھی پرافٹ کے ساتھ کوئی ٹیم نہیں بڑھ سکی کبھی نہیں ایسا ہوا صرف رسول اللہ کے ساتھ ایسا ہوا کہ ایک ٹیم بنی جس میں کم اس کا دو لاکھ بہت چیز دور دست کرنے کے لوگ تھے یہی وہ ٹیم ہے جس میں کہ ایڈیولوشن بڑھ بکیا یعنی اس سے پہلے توہید ایک ایک تھیوری تھی ہزاروں سال سے توہید ایک تھیوری ایک ایڈالوجی تھی بس اس ٹیم نے ایسا کیا تو اس تھیوری اس تھیوری کو اس ایڈالوجی کو ایڈیولوشن کے درجہ تک پہنچا ہے ایڈیولوشن انہیں ایڈالوجی کو ایک ایڈیولوشن بنایا وہ یہ اس کا اس کا کریٹ کسی جاتا ہے اس لیڈی کو اس کا رام حاجرہ تھے حاجرہ کے سیکریفائن کے بعد یہ ہوا کہ وہ ٹیم مل سکی جس نے کہ توہید کے نظریہ کو توہید اور ایڈالوجی کو ایڈیولوشن تک پہنچایا تیجے سب کب ہوا جبکہ عورت نے اس حقیقت کو جانا کہ برد کا کام پرفارمر بننا ہے برد کا کام بوشتر بننا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کسی عورت کو بھی آج بھی اگر کوئی بڑا رول کرنا ہے اسٹیویں تو سب سے پہلے اس کو یہ جاننا پڑے گا کہ لاپ نیجت کیا ہے اس کا اپنا رول کیا ہے مرک کا رول کیا ہے اس کا اپنا پردینشل کیا ہے مرک کا پردینشل کیا ہے اس حقیقت کو دریافت کرنے کے بعد ہی یہ پاسیول ہے کہ کوئی عورت کوئی رسطار کا رول ادا کر سکے پہلے بھی اگر کسی نے کیا ہے اسی وقت کیا ہے جبکہ اس نے اپنے پردینشل کو جانا آج بھی اگر کوئی عورت رول کرے گی تو اسی وقت کرے گی جبکہ پر پروڈیشنل کو ڈسکور کرے صرف پیشنل کو جاننا باڈی دسپلے کو جاننا بنا سگار کو جاننا اور سسائیٹی پر شروع آئیٹم بنے رہنا اس میں اگر عورت جیتی ہے تو کوئی بڑا کام ہو نہیں کر سکتی اس سے اوپر اٹھنا پڑے گا اس سے اوپر اٹھنا پڑے گا اور دستی میں وہی عورت دبار رول کر پائی ہیں جو اس سے اوپر اٹھی ہیں اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولكم اجمعین